پیار کے معاملے میں قسمت کب کیا کھیل کھیلتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا فلموں میں ملنے اور بچھڑنے کی کہانیاں بھی آپ نے خوب دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن فلم کی ریل لائف جب ریل لائف بن جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ کہانی کا دی این ہمیشہ اچھا ہو ایسا ہی ایک ایک ایکٹر جس نے پریمیکا کو بے انتہاں پیار کیا اس کا ساتھ ملنا قسمت کو گوارا نہیں تھا جب اس کی پریمیکا کو چڑھانے کے لیے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو وہ ساتھ بھی کچھ سمیں تک کے لیے ہی رہا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوپسٹار راجیش خنہ کی راجیش خنہ کے جیون میں کئی لڑکیاں آئی جن میں انجو مہینرو کا نام پرمکتا کے ساتھ شامل ہے کریئر کے شروعاتی دون میں ہی راجیش خنہ اور انجو نکٹ آئے تھے پر شاید قسمت کو دونوں کا ساتھ گوارا نہیں تھا والی وڈ کے کچھ خاص جانکار بتاتے ہیں کہ راجیش خنہ نے انجو مہینرو کو چڑھانے کے لیے دیمبل خنہ سے شادی کی تھی لیکن پھر بھی وہ انہیں کبھی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ پائے ان کے سوبھاپ کی وجہ سے دیمبل نے آخر کار خود کو ان کی زندگی سے باہر کر لیا دونوں نے کبھی طلاق تو نہیں لیا پر ہاں راجیش دیمبل نے اپنے راستوں کو الگ ضرور کر لیا تھا دیمبل کپاڑیا سے شادی سے پہلے ابنیتہ راجیش خنہ ایک موڈل پیشن ڈزائنر اور ابنیتری انجو مہینرو کو ڈیٹ کر رہے تھے انجو مہینرو کے ساتھ وہ ساتھ سال تک لیوین میں رہے تھے لیکن کچھ مدبھیدوں اور ابنیتہ کے موڈی سوبھاپ کے کارن دونوں کا بریک اپ ہوا جب راجیش خنہ بہت بڑے سٹار بن چکے تھے تبھی ان کی ملاقات انڈاسٹری کی اُبھرتی ہوئی سٹار ایکٹریس دیمبل کپاڑیا سے ہوئی دیمبل اس دوران یوہا وستہ میں تھی راجیش پہلی ہی نظر میں دیمبل کو دل دے بیٹھے وہیں دیمبل بھی ان کی بڑی فان تھی دیمبل کی پہلی فلم باو بی سوپر ہٹ ہوئی تھی جسے راجیش کافی امپریس ہوئے تھے اس وقت دیمبل رشی کپور کو ڈیٹ کر رہی تھی لیکن بہت جلت دونوں کا بریک اپ ہو گیا راجیش کھانا کو پتا چلا کہ دیمبل کا بریک اپ ہو گیا ہے تو انہوں نے دیمبل کو پروپوز کر دیا اس وقت دیمبل کی عمر 16 تو راجیش 31 سال کے تھے لیکن عمر بھی دونوں کے پیار کے بیچ بادہ نہیں بنی دیمبل نے راجیش کا پروپوزل سوکار کیا اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی اسٹار جوڑی نے مومبائی کے جوہو میں ہوتل ہورائزن میں اپنا بھاوے ویوہا سمارو آئیو جد کیا تھا راجیش اور دیمبل کے ویوہا میں فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے سٹارز کو آمنترت کیا گیا تھا شادی کے بعد دونوں کا پل ہانیمون کے لیے یورپ گئے تھے راجیش کھانا کی فلم میں اسی کے دشک کے بعد فلوپ ہونی شروع ہو گئی کاکا کا سٹارڈم پھیکا پڑنے لگا تو وہ اس اسفلتہ کو سنبھال نہیں سکے جس کے چلتے وہ گسیل اور شرابی ہو گئے پرنام یہ ہوا کہ ان کا ویوہاہک جیون ٹوٹنے کی کگار پہ آ گیا ریمبل اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر راجیش کھانا سے الگ ہو گئی دونوں نے ایک دوشنے کو تلاق تو نہیں دیا لیکن پھر کبھی ساتھ بھی نہیں رہ سکے تو دوستو کیا آپ بھی کاکا یعنی راجیش کھانا کی فین ہے تو ان کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ساتھی اسی طرح کے شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں